ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا موبین ٹیک گروپ کے اندر ایک نئی ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو ون او دا بیسٹ کلر اپنے وقت کا جو سب سے زیادہ چلنے والی گاڑی تھی جس کے دیوانے آج بھی لوگ زیادہ آئے راجستان میں اور حریانہ کے اندر یہ کلر آپ کے سامنے ادھر اس وقت موجود رکھا ہوا ہے دوستو وہ یہی ہے اور کوئی نہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے کلر گرافکس کی کہ یہ آخر کار دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں گرافکس میں آپ کو کوئی کمی نہیں ملے گی جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں وہ بہت خوبی اس بات کو جانتے ہوں گے اور آج بھی یہ مال اب تلک بکتا رہتا ہے دوستو شوق پر ہماری آج تک یہ مال بکتا ہے گرافکس دیکھیں آپ کو گرافکس میں کوئی کمی نہیں ملنے والی دوستو فنیشنگ کے اندر کوئی کمی نہیں ملے گی تو اب بات کر لیتے ہیں انہیں کہاں کہاں کیسے کیسے اپلائی کیا تھا اس سے پہلے اتنے کی انا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نائے آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن بیل بھی دمائیں تاکہ میری ہر لیٹیش ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو لائک کریں اور دوستو کے پاس شیئر کریں اسے لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دی ہوئے نمبر پر کورل کر کے آپ اسے بنگوا سکتے ہیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں انہیں اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے یہ دوستو یہ ٹینک کے لیے یہ ٹینک پر اپلائی کیا جاتا ہے دوستو جب بھی آپ انہیں اپلائی کرائیں تو گاڑی کو ایک بار واش ضرور کروائیں پہلے واش کرانے کے بعد میں شیمپو سے واش کرالیں اس پر کسی طریقے کی کریم یا کوئی پولیش نہ لگوائیں اس کے بعد میں جب وہ سوک جائے گاڑی تو کپڑا ماننے کے بعد انہیں اپلائی کرائیں ہیڈگن کی مدد سے کسی ایکسپٹ سے اس کے بعد جب یہ اپلائی ہو جائے پہلائی ہونے کے بعد پھر آپ اسے دلوائیں پولیش لگوائیں کچھ بھی لگوائیں کچھ لگوائیں کوئی دکت نہیں جانے والی تو بات کر لیا ہم نے ان دونوں کی کے yön fahrenے ۔ جسا Linda ڈرٹ پر آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ان دونوں کو لیفٹ اور رائیڈ میں اپلائی کر دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی یہ آگے سب سے آگے وائزر پر آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ سب سے آگے وائزر پر اپلائی کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں اس کی یہ سب سے یہ بیچ میں آپ کا جو ٹینک ہوتا ہے پیٹرول ٹینک اس پر اپلائی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ہماری پیچھے کی لائٹ ہوتی ہے ریئر لائٹ لال والی اس کو وہاں پر لائٹ پر اس طریقے سے اپلائی کر دیا جاتا ہے جب آپ اس کو کسی ایکسپرٹ کے پاس لے کے جائیں گے وہ ایسی لی اپلائی کر دیتا ہے اور جن کے پاس یہ سٹیکر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا سٹیکر کہاں اپلائی کیا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر تھا بس اتنا ہی اب دیجی مجھے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ